بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک وسلم سٹوڈنٹ صاحب تابت آرہی آپ سے مخاطب ہوں آج کچھ بات جو ہے وہ بی کام پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹس فری ہیں اس وقت ان کے لیے کریں گے کہ آگے وہ کیا کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں کچھ آپ کے جو مزید کسٹنز ہیں جو آپ کمینٹس کی صورت میں پوچھ لیتے ہیں یا واتس اپ پہ میسیج کر کے پوچھتے ہیں ان کو اڈریس بھی کریں گے تو اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ کمینٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاء اللہ آپ کو اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو میرے بیسٹ نولیج میں ہوا وہ آپ کو ضرور انفارم کروں گا گائیڈ کروں گا تو جناب آج جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جو بی کام پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی پیپر دیئے ہیں وہ آپ آگے کیا کریں یا ان کے لیے کون کون سا آپشن جو ہے وہ موجود ہے لیکن اس سے پہلے جو بی کام پارٹ ٹو کو تیار کرنا سٹارٹ کر دے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ دو ماہ میں سمجھے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تو زیادہ اچھی تیاری ہو جائے گی جو لوپ ہولز جو ہے وہ آپ کے بی کام پرپیشن کے دوران جو ہے وہ رہ گئے ان کو جو ہے وہ خاص طور پر اڈریس کریں سپیشلی آپ کی جو بک بزنس ٹیکسیشن ہے انکم ٹیکس وہ بہت امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ سیپلی بی کام ٹو میں اس میں آتی ہے تو آپ نے ذرا اس حوالے سے اپنے آپ کو آپ تیار کرنے ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں نہیں جی ہم کچھ عرصے بعد تیار کریں گے تو میرا خیال ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویٹ کریں آپ ابھی سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں میں نے اس حوالے سے جو پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے بکس کے حوالے سے بھی ان کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ وہ کونسی بک کس ریٹر کے لیے تو وہ زیادہ ایزی ہے اور افیکٹیولی اس سے تیار کیا جا سکتا برحال جناب جو بی کام ٹو کے سٹوڈنٹ اس وقت فری ہیں وہ کیا کر سکتے آنگے یا انہیں ابھی کیا کرنا چاہیے تو جناب بی کام کا آپ کا ریزلٹ غیروعفیت سے آ جاتا ہے آپ اچھے مارک سے اس کو کلیر کر لیتے ہیں یا اٹلیسٹ آپ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آج کل پاکستان میں ٹیکسیشن کا بہت زیادہ کام ہے اور آنے والے دینوں میں اس نے مزید بڑھنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کیا کریں کسی بھی ٹیکس کا کام کرنے والے وکیل صاحب کو جوائن کریں یا آپ ٹیکس کا کام کرنے والے انکم ٹیکس پریکٹیشنر کو جوائن کریں اور جناب ٹیکس کا کام سیکھیں ٹیکس کا کام جب آپ کوئی چھے ماہ ایک سال لگا کے سیکھ چکے ہوں گے کہ ریٹرنز کو کیسے جو ہے وہ سب میٹ کروایا جاتا ہے اور باقی سارے معاملات اس میں جو باریکی ہوتی ہیں وہ جب آپ سیکھ چکے ہوں گے ایک سال کے اندر یا جتنا عرصہ بھی آپ اس پہ لگائیں تو جناب آپ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کے پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کروا سکیں گے اور وہاں سے انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا آپ کو جو ہے وہ لیسن سمجھ لے مل جائے گا یا ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا جس کی مدد سے پھر آپ جب ٹیکس کا کام کریں گے تو آپ کا سورس و فرننگ جو ہے وہ بن جائے گا اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی بی قوم ہی ہے یہ تو ہے پہلا کہ آپ ارن کرنے کی طرف چلے جائے دوسرا جو اچھے اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو اچھے ریگولر پڑھیں گے ان کے لیے تو یہ ہے کہ ایچی سی نے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن جو ہے وہ دلوانہ سٹارٹ کیا ہوا کہ جناب آپ پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن جو ہے وہ لے لیں کسی بھی یونیورسٹی کے بی ایس کامرس عام طور پر بی قوم کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ڈگری آفر کی جاتی ہے تو آپ بی ایس کامرس کے جب پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ وہاں پر پھر پانچویں چھٹا ساتویں اور آٹویں چار سمیسٹر بڑھیں گے دو سال لگیں گے آپ کو بی ایس کامرس کے ڈگری مل جائے گی جو کہ ایکولینٹو ماسٹرز ہے سکسٹین ایئر کالیفیکیشن آپ کی ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے مختلف انیورسٹریز کو سرچ کرنا ہے کہ وہ آپ کو کون کون سا پروگرام آفر کرتی ہیں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس بی بی اے بی بی اے بینکنگ بھی ہوتا ہے بینکنگ اینڈ فینانس اور بی بی اے جو ہے وہ جنرل بھی ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بی بی ایس میں جو آپ کو آفر کیا جا رہا ہو پانچویں سمیسٹر میں اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بی آپ کی جو اپنی فیلڈ ہے اس سے تھوڑا سا آپ ہٹ جائیں تو آپ کے پاس جناب اسی سے ملتی جلتی اکنومکس بی ایس اکنومکس آ سکتا ہے اس میں بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ یونیورسٹری 2 years بی کام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بی ایس اکنومکس کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن دے رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کون کون سا بی ایس مختلف یونیورسٹری آفر کر رہی ہیں اور مختلف بی ایس آفر کر رہی ہیں تو آپ اس میں پانچویں سمیسٹر میں ان رول ہو جائیں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ یونیورسٹری میں یا پانچویں سمیسٹر میں کسی ایفیلیٹڈ کالیج میں نہیں جاتے بلکہ وہ 2 year ڈگری میں جانا چاہتے ہیں تو وہ 2 year ڈگری میں ریگولر اور پرائیوٹ دونوں آپشن ہو سکتے ہیں ریگولر کیسے 2 years کا ایم کام ممکن ہے انوال سسٹم میں کوئی یونیورسٹری آفر کر رہی ہو یا اس سے ایفیلیٹڈ کوئی کالیج آفر کر رہا ہو اس لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 2 year کا ایم کام جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہوگا آفر تو آپ جو ہے وہ ضرور اس کو لیں 2 year ایم کام آپ کے اپنی فیلڈ ہوگی آپ جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جنابی علی 2 year کی جو ماسٹر ڈگری ہے میں نام چلیں ایک یونیورسٹری کا لے لے تو یونیورسٹری آف پنجاب جو ہے وہ 2 year کی ماسٹر ڈگری آفر کر رہی ہے پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو کیسے وہ جناب کون کون سا وہ تقریباً تیرہ ماسٹرز ہیں جس میں ایم اے اردو ایم اے انگلیش ایم اے اکنومکس ایم اے پولیٹیکل سائنس پھر اس کے علاوہ ایم اے اسلامیات یہ کافی سارے نا وہ تیرہ ماسٹرز ہیں جو یونیورسٹری آفر کر رہی ہے تو آپ جو ہے وہ ان تیرہ ماسٹرز میں سے اپنے وہ ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایک اپنی ڈگری کو چوز کریں اور اس کو جو ہے وہ اس میں پرائیوٹ آپ اپنی ریجسٹریشن اگر آپ کی بی کام یونیورسٹری پنجاب سے ہی ہے تو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی سمپلی آپ کو صرف اپنا ایڈمیشن بیجنا ہوگا پارڈ ون کا پارڈ ٹو کا آپ کا ماسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور اس میں زیادہ فیمیلز ہوتی ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی ہیں یا نکلنے کی اجازت نہیں ملتی یا ان کے پاس کوئی ایسا دارہ قریبی نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ ایزی لی اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کر سکے تو پھر ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ وہ ٹو ایئر جو پرائیویٹ ایم اے ہے وہ کر لیں مختلف یونیورسٹیز اس میں آفر کرتی ہیں آپ کسی بھی یونیورسٹی سے اس کی اویلیبلیٹی چیک کر کے تو ٹو ایئر ماسٹرز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ جو ہے وہ بی قوم کے بعد سی اے میں اے سی سی اے میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ جو ہے وہ اکاؤنٹس کے ہی ڈگریز ہیں آئی سی اے میں وغیرہ اس میں بھی آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو یہ پیور اکاؤنٹس کی فیلڈ بن جاتی ہے اگر آپ اس میں بھی جانا چاہے تو بی قوم کے بعد آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ بی قوم کے بعد جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دو تین پیپرز کی ایکزمشن بھی جو ہے وہ ملتی ہے تو اس حوالے سے یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے گوشت گزار کرنی تھی آپ جو ہے مزید اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ جناب کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے مزید آنے والی ویڈیو میں جو ہے وہ گائٹ کر دوں گا کیپ پاچنگ افتاب اتاری اوفیشل